میرا نام محمد یوسف راج پوتھ ہے اور میں حاضر خدمت ہوں آپ کے ساتھ انگریزی زبان سکھانے کے ایک آسان سلسلے کے ساتھ جس کا ہم نے نام رکھا ہے ہاؤ ٹو سپیک انگلیس ایزیلی جب بھی لفظ ایزیلی استعمال ہوتا ہے اس کا مطلب ہے آسانی سے انگریزی بات چیز بول چال اگر آپ سیکھنا چاہتے ہیں تو ایک چیز آپ اپنے ذہن میں رکھیں گے کہ جب تک آپ اپنے اندر سے ہس کچاہت ہیزیٹیسین دھیجک وغیرہ دور نہیں کریں گے آپ کبھی بھی انگلیس نہیں بول سکتے انگلیس بولنے کا سب سے آسان طریقہ ہے کہ جو الفاظ آپ کو آتے ہیں جس سچویشن میں فٹ ہوتے ہیں وہاں ادا کر دیا جائیں اب یہ جو سلسلہ میں آج سے شروع کر رہا ہوں لیسن نمبر ون ہے جس کا ہم آج سے آغاز کریں گے یہ بھی طریقہ صرف آپ لوگوں میں انگلیس بولنے کی صلاحیت پیدا کرنا ہے آپ میں جو ہیزیٹیشن یا ہیز کچاہت ہے جو جھجہ کے اس کو ختم کرنا ہے ان کو جب تک آپ اس کو ختم نہیں کریں گے آپ کبھی بھی انگلیس نہیں بول سکیں گے بسم اللہ کرتے ہیں لیسن نمبر ون کی طرف آتے ہیں لیسن نمبر ون ہے جی آپ جب کسی اجنبی کو مخاطب کریں گے اجنبی کا مطلب ہے ایسا فارد جسے آپ نہیں جانتے لیکن آپ اسے بات کرنا چاہتے ہیں اس سے مخاطب کرنا چاہتے ہیں تو لازمی بات ہے آپ کے بولیں گے ہیلو ہائی ہیلو ڈیئر ہیلو برودر ہیلو فرینڈ یہ جو میں نے الفاظ بولے ہیں یہ تب آپ ادا کریں گے جب آپ کسی ایسے فرد کو پھکارنا چاہتے ہیں جو کہ انجانہ ہے ان الفاظ کو گریٹنگز کہتے ہیں گریٹنگز کا مطلب ایسے تو گریٹنگز کا معنی ہے ملنا یعنی آپ کسی سے ملے آپ نے جو الفاظ ادا کیے تاکہ آپ بات چیت کا آغاز کر سکے تو وہ ہمارے پاس ہیں جی ہیلو ہائی ہیلو ڈیئر ہیلو برودر ہیلو فرینڈ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کہیں جی ہیلو ڈیئر ہیلو ہیلو اگر آپ زیادہ ایموشنل ہیں کسی کو اپنی توجہ اپنی طرف کرنا چاہتے ہیں اس کی تو یہ بھی کیا سکتے ہیں ہیلو یعنی یہ وہ الفاظ ہیں جو آپ تب ادا کریں گے جب آپ کسی اجنبی سے مقاطب ہیں کسی کی توجہ اپنی طرف مفضول کرانا چاہتے ہیں یعنی if you want اگر آپ چاہتے ہیں to get attention توجہ لینا if you want to speak with someone اگر آپ کسی سے بولنا چاہتے ہیں if you want to start اگر آپ چاہتے ہیں start شروع کرنا conversation بات چیت تو اس کے لئے greetings کو استعمال کریں گے greetings کیا ہمارے پاس basically کسی کو بلانے کا بات کرنے کا طریقہ الفاظ یا words یہ greetings کہلاتے ہیں اس کے بعد آپ نے greeting ادا کر دیئے مزید اپنے بات چیت کو آگے بڑھانے کے لئے جو الفاظ استعمال کریں گے good to meet you good اچھا لگا to meet you آپ سے مل کر good to meet you آپ سے مل کر اچھا لگا it's nice to meet you it's nice یہ اچھا لگا امدہ لگا یہ اچھا ہے to meet you آپ سے ملنا i am pleased میں خوش ہوں to meet you آپ سے مل کر تم سے مل کر wow it's good to see you اچھا ہوا آپ کو ملنے سے اچھا لگا آپ کو ملنے سے you are a nice person آپ ایک اچھے شخص ہیں یہ تمام الفاظ greetings کلاتے ہیں یہ تمام الفاظ آپ تب بولیں گے when you are meeting with someone for the first time اس لئے ان الفاظ کو کیا بولتے ہیں greetings اس کے بعد فرض کیا آپ کہتے ہیں جی میں نے کسی واقف سے مل گیا ہوں کسی واقف سے ملتے ہو جو الفاظ ادا کریں گے کوئی دوست مل گیا ہے کوئی فرینڈ مل گیا ہے oh my god oh my god it's you oh where you have been my goodness where you were it's good to see you again یہ greetings آپ تب بولیں گے تب ادا کریں گے جب آپ کسی اپنے فرینڈ سے مل رہے ہیں کسی دوست سے مل رہے ہیں اچانک ملا آپ نے دیکھ کے کہ oh my god زیادہ ہی حرانگی دکھانی ہے oh my god it's you oh میرے خدا یہ تم ہو پریر سے مل رہے ہیں کیا بولیں گے oh where have you been زیادہ اداعیگی کرنی ہے my goodness where you were اگر اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو دوست ملنا دوست کا ملنا اچھا لگا ہے تو کیا بولیں گے it's good to see you again یعنی یہ وہ تمام فکریں ہیں جو greetings کہلاتے ہیں